اسلام علیکم دوستو میں ہوں سہیل سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ سیکھیں چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایکسل کے تین امیزنگ ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو استعمال کرتا ہوئے آپ کمپنی کے کسی بھی ڈیٹا کو بہ آسانی مینج کر سکتے ہیں تو مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا چاہے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ایکسل کی جو پہلی ٹرک ہے وہ ہے ریپ ٹیکس ریپ ٹیکس ہوتا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک ایمپلوئی کا ریکوڈ ہے جس کے اندر آپ کو ایمپلوئی کی آئی ڈی ڈیزگینیشن اس کی اور ایمپلوئی کا نیم بیسک سیلری اڈریس ڈیوڈی ٹائم وغیرہ یہاں پر سب کچھ مینشن ہے لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر جو اڈریس کا کولم ہے اس کے اندر جو اڈریس لکھاو ہے وہ کافی لیندھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیل آپ کو پروپرلی وہ اڈریس شو نہیں کروا رہا اس کا ایک سیمپل طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیمپل سیل کو پکڑے اور آگے کی طرف موف کروا دیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں گے یہاں پر پورا جو اڈریس وہ آپ کو شو کرے گا لیکن یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اس سے آپ کا جو فورمیٹ ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی سیل میں رہتے ہوئے ہی آپ کو سارا اڈریس شو ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ایک چھوٹا سا آپ سائز اڈریسٹ کر لیں جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں فور اگزیمپل میں جو اڈریس کے لیے سائز ہے وہ اتنا رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا ریپ ٹیکس کیسے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے سیمپل جتنا بھی ایریا کے اوپر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ریپ ٹیکس اتنے ایریا کو آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پر اوپر دیکھے گا ریپ ٹیکس لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھے گا یہاں پر خود با خود ایک ہی سیل میں رہتے ہوئے اور جتنا ایریا آپ نے سیلیکٹ کیا تھا اس کے اندر یہ سارا اڈریس آپ کو شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں نے ریپ ٹیکس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھے گا سارے کا سارا ایک ہی سیل کے اندر یہ آپ کو اڈریس شو کروا رہا ہے اگر آپ اس اڈریس کی الائیمنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھے گا مکمل اڈریس جو ایمپلوئی کا تو وہ آپ کو ایک ہی سیل کے اندر یہاں پر مینشن جو شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی کمپنی کے ریکارڈ کو منیج کر سکتے ہیں جتنا مرضی لیندھی کوئی بھی آپ کو ٹائٹل ہوگا یا کوئی بھی اڈریس وغیرہ ہوگا یا کچھ بھی لیندھی رائٹنگ ہوگی آپ نے سیمپل اس سیل کو پر کلک کرنے اور ریپ ٹیکس کو پر کلک کر دیں گے تو وہ سارا کے سارا ایک ہی سیل کے اندر خود بہ خود مینیج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی ایکسل کی پہلی ٹرک اب بات کرتے ہیں ایکسل کی دوسری ٹرک پر تو ایکسل کی دوسری ٹرک ہے فیلٹر لگانا یہ تقریبا ہر کوئی جانتا بھی ہوگا اور نہیں بھی جانتا ہوگا تو فیلٹر کیا ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایمپلوئی کا ریکارڈ ہے یا کسی بھی کمپنی کا کسی بھی طرح کا ریکارڈ ہے اگر آپ اس کو فیلٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہوگا ہم فیلٹر کا استعمال کریں گے مثال آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایمپلوئی کے ریکارڈ میں شیفٹ ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مورنگ شیفٹ میں کتنے ایمپلوئیز کام کر رہے ہیں ایوننگ میں کتنے کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم استعمال کریں گے فیلٹر کا تو فیلٹر کیا سے لگے گا آپ کی جو مین ہیڈنگ ہوگی آپ نے اس کے اوپر اسے پہلے سارا سیلیکٹ کر دینے جو سیلیکٹ کرنے کے بےسکلی دو تین طریقوں ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیبورٹ سے پکڑیں اس کو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سیکنڈ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شیفٹ کو پریس کریں اور آگے ایرو کو پریس کرتے جائیں تو ایک ایک سال یہ سیلیکٹ ہوتا رہے گا تیسرا جو بہت ہی اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شیفٹ، کنٹرول اور ایرو کو پریس کریں جس طرح بھی آپ اسے موف کروانا چاہتے ہیں تو ایک ہی وقت میں وہ سارا اسے سیلیکٹ کر دے گا جیسے کہ ابھی اس نے کیا ہوئے ٹھیک ہے اور آپ نے ایک کی پریس کرنی ہے سیمپل کنٹرول شفٹ اور ایل جیسے آپ یہ کنٹرول شفٹ ایل پریس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر فیلٹر لگ چکا ہوئے اب فیلٹر کام کیسے کرتے ہیں آپ نے ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اب جس بھی آپ شفٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں فار اگزامپل میں دیکھنا چاہتا ہوں مورننگ میں تو مورننگ اوپر میں نے کلک کیا پہلے میں نے سب کو کیا تھا انسلیکٹ انسلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر مورننگ اوپر کلک کرتا ہوں اور اوکے پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھے گا سارے کا سارا جو ڈیٹا وہ مجھے مورننگ کا بتا رہے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر میں یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں ایوننگ کا ڈیٹا اور مورننگ کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اب یہ دیکھے گا یہ سارے کا سارا مجھے ایوننگ کے ایمپلوئیز کا ڈیٹا بتا رہے تو فیلٹر سے اس طریقے سے آپ کسی بھی کمپنی کے کسی بھی ڈیٹا کو آسانی سے فیلٹر کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے ایکسل کے تیسری ٹرک کے اوپر تیسری جو ٹرک ہے ایکسل کی بہت زیادہ امیزنگ ہے اور یہ تقریبا ہر کسی کو آنے چاہیے کیونکہ اگر آپ کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی تو ایکسل کی تیسری ٹرک کیا ہے اگر آپ کے پاس ایک کمپنی کا ریکوڈر جس کے اوپر آپ نے کام کر چکے ہیں جیسے اٹینڈر شیٹ ہے اس کے اوپر کام ہو چکا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ سیم ٹو سیم یہی فارمیٹ نیکسٹ منت کے لیے بھی استعمال ہو تو اس کے لیے آپ اس فارمیٹ کو کوپی کر کے نیو شیٹ پہ جا کر پیسٹ کریں گے لیکن اس سے دشواری آپ کو کیا آئے گی کہ یہ جو فارمیٹ بنا ہو ہے یہ فارمیٹ وہاں پر جا کر ویسا کوپی پیسٹ نہیں ہوگا جیسا آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا فار ایکزیمپل یہاں پر جو ہے میں ریموف کر دیتا ہوں فار ایکزیمپل ریموف ابھی نہیں کرتے ابھی یہ جو میرے پاس کمپلیٹ فارمیٹ ہے میں چاہتا ہوں دوسری شیٹ پہ رہو تو آپ نے کرنا کیا ابھی دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ایک شیٹ دکھائی دے رہی ہے آپ نے سیمپل اس شیٹ 2 کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوگا موو اور کوپی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہو ہے سیمپل آپ اوکے پریس کریں گے اب یہاں پر اس کا آپ رینیم چینج کر لیں فار ایکزیمپل میں 1 2 3 ایسے فار ابھی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو سیمپل جو آپ نے ادھر آپ کا جو فارمیٹ پڑا ہوا تھا وہ ہی آپ کو یہاں پر کوپی ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل آپ نے اس کو یہاں سے ڈیٹا کو ریموف کرنا ہے اور اپنا جو نیو ڈیٹا ہے اس کو آپ نے ٹائپ کرنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ